موسیقی میں جانتا ہوں وہ نام بھی بہت امپورٹنٹ ہے بیربل کے کریکٹر پہ میں نے ان کو دیکھا تھا تب سے میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ کریکٹر ہیں اور انہوں نے آہ میں ان کے ساتھ ایک فلم بھی کر چکا ہوں بالبرمشاری اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک بہت ساری فلمیں کی ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ آہ سیٹلائٹ چینل دیکھتے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا بہت ہی سومی ویبھار کے ہیں بہت ہی سومی دیکھتے ہیں بہت ہی آہ مجھے نہیں لگتا کہ شاگے انہوں نے نیگٹیو کر کریکٹر بھی کیا ہوگا پر پر جو ان کا چہرہ اتنا پوزیٹیو ہے پوزیٹیویٹی باٹتا ہے کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کے اوپر آپ کو دیکھتے ہی پوزیٹیویٹی کی فیلم ہوتی ہے ون آف دوز کریکٹرز اننگ دیسائی میں آپ کو ان سے ملانا چاہتا ہوں چلی آج کے پروگرام میں ابھی ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں آئیت ہم بلاتے ہیں چلیے ملتے ہیں اننگ دیسائی جی سے موسیقی 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 بہت ٹائم کے پاس آئیے بیٹھے باگ نایس of you to come here Mr. Anang Desai میں آپ کو کہوں کی Anang tal سے یا Anant kal سے میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کے ساتھ کام بھی کر چکا ہوں we will discuss about that also but if I before talking anything about him and before you know going into the you know the bhoot kal میں ان کے بارے میں ایک present kal کی بارتماan kal کی ایک speciality بتاتا ہوں جس سے میں امپریس ہوا ابھی آدھے گھنڈے پہلے ان کو میں نے کہا تھا بارہ بجے بارہ بجے آنے کا ٹائم دیا تھا اور میں تیار بھی ہو رہا تھا اپنے یہاں پر اور مجھے فون آیا کہ سر وہ آ گئے اور میں نے گھڑی دیکھے بارہ بچ کے دو منٹ میں نے کہا فون دے فون دے میں نے فون میں بات کی میرے ریسیپشن پہ تھے میں نے کہا پنکچول یہ پنکچولیٹی ہے آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں انڈین سٹینڈر ٹائم کا ایک بھانہ لے کر آدمی اور لیٹ ہوتا ہی ہے ٹرافک میکسیو لیٹ آپ یہ پنکچولیٹی کہاں سے آپ نے سیکھے این ایس ڈی سے سیکھی یا آج کے ٹی وی سیریلوں میں کام کر کے سیکھے نہیں این ایس ڈی سے سیکھے این ایس ڈی میں بہت دھیان دیا جاتا تھا پنکچولیٹی پر ڈسیپلین پر اور وہاں سے میں نے یہ چیزیں امبائب کر لی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کو مجھے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتائے گا اور میں کبھی کبھی ٹی وی جب سرف کرتا ہوں تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہیں کسی 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 پریوار کے ہیڈ دکھتے ہیں اور میں نے سٹی وی سیل اس لیے چھوڑی کہ بیس کریکٹر ہوتے ہیں آپ کو میں اگر اوپن نہیں کہوں تو میں آپ کو بھیربل کے نام سے جاتا وہ کب کی تیا انیس سو پچانوے چلا وہ ایک دو ایک سال چلا تھا ایک دو سال بس دور دشن پر ڈیلی بھی نہیں ہوتا تھا ڈیلی اس کی ویکلی ہوتا ہے یہ بھی ویکلی ہی تھا اور اس ویکلی کا ہی زمانہ تھا ویکلی کا زمانہ برکنگ تھا ڈیڈی واس کنگ اپسلوٹلی تو مجھے وہ یاد رہ گیا تمہارا وہ چہرہ اور وہ مجھے بیربل کرنے میں بھی مزایا مجھے اچھا لگا کہ لوگوں کو وہ بہت پسند آئے میری وہ جو بیربل کی چھوئی تھی لوگوں کو تک پہنچ گئی انٹیلیجن پرسن نیس 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 to know that you are here i am very very thankful آپ ایک بار دو بار بلانے میں فٹاک سے آپ کے ساتھ کووردینیٹ ہو گیا بکر مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں اگلے انٹرویو کس کا دے رہا ہوں کیونکہ لوگ بزی رہتے ہیں آپ بھی بزی رہتے ہیں آپ کی شیڈولنگ بزی ہوتی ہے میری طب یہ ٹھیک ہونا چاہیے کبھی ٹھیک نہیں بھی ہوتی کچھ کارانوں کے وجہ سے ہم کوارڈینٹ کرتے ہیں لوگ بلتے ہیں سر سر ان کو بلاونا سر سر ان کو بلاونا میری ہیروین ویشنوی کو ملانے میرے ڈیڑھ سر لگے اے سر گیتا مشواس کو بلاونا سر گیتا مشواس کو ملانے گا بلاتا ہوں میرے پاپ ultimately nice of you we have there so ہم Arangji we'll go into the past we'll go into the present also میں بہت کچھ گنگر ندی میں پانی بہت چکا ہے آپ نے بہت کام کیا ہے کتنے سیریل کی ہیں آپ نے ایسے تو گینہ نہیں ہے سو جتنے ہوں گی سو کر چکا ہوں میں سو کر چکے آپ اچھا لگتا ہے کام کرنا ہے مزا آتا ہے تھانک گاڈ کہ کام گاٹ ورک کرتا رہا تھا ہوں that pulls you that pushes you to you know کام کرتے رہنا چاہیے that's it میرے فادر ایک بات کہتے تھے مکیش اگر تم کو کام نہیں ہو تو اپنے کپڑے کو پھاڑو اور اس کو پھر سینہ شروع کر تو you must be busy کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی رہنی چاہیے that keeps your body alive so میں آپ کے لیے میں نے ایک قویشنیر بنائے ہیں میں ایک ایک کر کے پرشنہ آپ کے اوپر جھڑی چھڑوں گا آپ کو جو جواب دینا دیجئے نہیں دعوی دینا ہے تو ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں نو بال بول سکتے ہیں تو شروع کرو جی your career started with one of the most well made and well written film gandhi جی your experience and learning from that because it was a foreign product اٹنبرو اٹنبرو sir richard اٹنبرو کی film تھی اور بھائی پہلی film میری جو film کی کیا رول کیا تھا میں نے اس میں جی بی کرپلانی جی کا رول جی بی کرپلانی مشہور character تھے تو ایک specific character تھا i mean آپ gandhi جی کے رول یا پرتیل جی کے رول باقی رول کے حساب سے تھوڑا چھوٹا سا تھا but it was a definite specific role جو مجھے offer کیا گیا تھا اور کرنے میں مجھے اچھا لگا اور ایک اتنی بڑی film انٹرنیشنل لیول کی film وہ آپ کو فیل ہوتا تھا شوٹ کرتے کہ ٹائپ ایر ورکن ان ایر ہم جب کام کرتے ایٹموسفیر وہاں کا ورکنگ ایٹموسفیر ایفیکٹ کرتا ہے ایفیکٹ کرتا ہے اچھا لاتا کبھی کبھی گیا وہ کتنے ڈسیپلین لوگ ہیں تو وہ ہوا اور ایک ایک ایسا فورین یونٹ جو آکے کام کر رہا تھا کیسے وہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے ایکٹرز ٹیکنیشنز وہ دیکھنے کو ملا ان سے سیکھنے کو بھی ملا اور بڑے ڈسیپلین لیول پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں ایک ڈسیپلین ترو آؤٹ شیجول فکس تو فکس ڈی ٹو ڈی میں کیا اتنے بجے یہ کرنا اتنے بجے یہ کرنا سب اگنات تیار رہتا ہے اور اس کو پکا کوئی اس میں کوئی ناغہ نہیں کرتا تھا اور یہ کوئی سٹاریزم بھی نہیں ہوتا تھا کوئی سٹاریزم نہیں ہوتا تھا اور یہاں سب سے بڑے جو ان کے مین کنگز لے ہو یا باقی ان کے جو ہالی ووڈ کے جو ایسٹیبلش ایکٹرز بھی انہوں نے بھی رول کیا آئے سب ڈسرپلین وہ بریکفرسٹ کے لیے اگر وہاں لگا ہے تو یہ ساری سسٹم نہیں آگے کچھ بات بھی نہیں سالائن میں آکھے آئیے آئیے لیجے اپنے ٹیبل پہ بیٹھئے اور اپنا بریکفرس لیجے اس کا ٹائم ہوتا کہ اتنے مجھے سی اتنے مجھے سی پھر میک اپ کا ٹائم بھی میک اپ کا فکس ٹائم جس کا جو بھی کیریکٹر اس کے ساتھ اور ان کے میک اپ من بھی فکس ہوتے تھے ای ٹھیک موسٹ ویسٹرن موویز میں یہ ہی ہوتا ہے یہاں میک اپ من اللہ اور وہی لوگ جو ہمارے پرسنل میک اپ ہمارے پرسنل میں تو ویسے ہی کروں تو وہ وہ انہی کا اور جو بھی بڑا سا بڑا ان کا سٹار ہو وہ بھی کھے تھو کرے گا اس کو پورے کلر ٹون مانوم ہوتا ہوگا وہ آدمی جان تھا کیا کرنا کہتا سب کچھ پتا اسے حساب سے کرتے تو وہ ایک ڈسپلن پہلے سے شورٹ ڈیویجن بھی پری شوٹنگ سے پہلے بہت کچھ ہومورک کر کے آتے دی برا کر کے ان کا تیار رہتا تھا اس میں پھر وہ یہ کیسے لگائیں کیوں کریں یہ لین چیوز کریں کہ وہ کچھ نہیں ایکٹر کی آتمیت رہتا اور انکو پتا بھی ہاو کچھ 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 بہت ہاں تو وہ بہت مدد روپ رہا بہت اچھے سے گئے کچھ مطلب مطلب ہاں بہت رف ہینڈلنگ اور بہت صورت بہت صورت بہت جنٹل بہت جنٹل اور بہت صورت بہت بہت جنٹل بہت 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 سمجھانا کیا کروانا اپس بہت 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 چیز بنانے جا رہا ہوں ایک اس کنٹری میں اس کنٹری کے راست پتاک میں بنانے جا رہا ہوں رہا ہوں بہت 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 سب رہا ہوں سو نکیل بہت سو س اف جنٹر بہت بہت سے بنائیں اور. Yeah. It was a top level film. Okay. Aage question. Aage جاتے hain. From Gandhi to. There was in nineteen. It's written over here. It's in nineteen eighty two. Correct. Nineteen eighty two to Rustam in two thousand sixteen. What is the uh what is the most challenging role of your career? Unn dono ke beech ki baat کر رہے ہیں. But it's not only restricted to these two roles. Yeah. Yeah. I mean, what was the first one? Rustam? It was a film that came in 2016. It was a famous Nanavarti case. Oh. It was made by Akshay Kumar. 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 Oh my god. I saw that film. I have seen that film. I played the court trial. I played the judge. Judge's role. It was made by Akshay eleven million dollar. Seriously, he did a good good performance. Akshay sone men. Akshay sone men. Akshay so you were then and Rustam sone. Okay, so in between or kya. Toh woh toh eek achha role tha. Uh, lugou ko mada aya, pasand aya. Or agar aagher doh pahel huye. Aek toh film kye meray roles aur ek television kye. Dohno sate mein chaleng? Haan, dohno sate. Toh agar poora sum up mein karun dhonoh ko mil ke. Hmm. Toh most چیلنجنگ رول اگر ایک اس میں کہوں تو کھچڑی میرا جو سیریا کھچڑی I'm coming to the next point. That has been my most challenging role and my most landmark role of my career I would say. باقی ساتھ میں فلموں کی بات کر رہے تو رسطم کے علاوہ میں نے یادیں سبحاج جی کے ساتھ کی تھی. وہ رول پھر ہمارا دل آپ کے پاس ایک فلم کی تھی میں نے Anil Kapoor اشور عرائی جی تھی وہ ایک رول تھا بدھائی اور بدھائی کی تھی مقتار سے چیز جو ابھی جو بدھائی وڑے والی یہ پہلے والی. اس سے پہلے. تو وہ رول پھر شام بیننگل کے ساتھ ایک وہ پیرلل سینما کی فلم کی سورج کا ساتھوہ گوڑا تو ایک کچھ رول تھے ہاں جو اچھے رول سے کچھ کچھ رول سے کرنے ہمارا ہے. اس وقت میرا مند میں یہی تھاک مجھے تھیاٹر ہی کرنا ہے تو ان کی جو پروفیشنل ونگ این ایس ڈی کی ہے ریپیٹری کمپنی آف نیشنل سکول آف ڈراما رنگ منڈل جس کو بولی ہے وہ میں جوڑ گیا ان کے ساتھ تو کچھ الکازی وزد ہے ہاں ہمارے ٹیچر گروہ الکازی ہماری میں ٹرین ہوا اور اسی لئے بہت ایک بڑی اچھے ٹریننگ ملے میں جو پڑی اچھے ٹریننگ یہی اچھے ٹریننگ آپ کو رہے ٹریننگ اور کیا آپ کو کیا آپ کو جانتے ہیں بیکنسی میں آننگ جی آپ کو شاید پتا بھی ہوگا کہ میں بھی فلم انسٹیٹو پولا کا ہوں مجھے پتا ہے میں نے دو سال ٹریننگ کی ہے دو سال سندکل کے باہر آیا ہوں میرے ساتھ نصیر دن شاہ تھے ام پوری بھی تھا اور شکتی کپور بھی تھا رمیشوری بھی تھی ایک ٹریننگ ٹریننگ ہوتی ہے جس کا محتوہ میں بھی جانتا ہوں میں آپ سے صرف اپنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں پبلک کے بھی صاحب سے این ایس جی نے کیا تھا این ایس جی کیسے سکھاتے ہیں اور این ایس جی کیا ایک چھوڑے ہمیں گے سارویش ایک تو ہمارے اس وقت جو میں نے جوائن کیا تھا ہمارے ٹیچر ہمارے گروہ الکازی صاحب سے ان کی ٹریننگ بہت اچھی تھی ہر ایک 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 ایکٹر کو جسے تراش کیس کو ایک پالش کر دیتے تھے جہوری تھے اور بڑی اچھی ڈسپلن ٹریننگ تھی میں نے ڈسپلن بھی وہ اپنے گروہ بڑی چھوڑے کیا تھا اور معلوم دو آپ کو بڑی چیزیوڑ ہوگیا ہے اچھو ان کے لئے اس کے بارے پرپ کو سکتا ہے اچھو 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 اور اچھو 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 در ٹریننگ بہت اچھو چھوڑے کیا تھا اچھو ٹریننگ بہت اچھو ٹریننگ رہاں جب کا آپ کی اچھوڑی کیا تھا اچھو ٹریننگ تھی انت مغیرمم چھوڑے کیا تھا وہ ٹھریننگ کھوڑے vraiment were ہم لوگ ایران سے آئے ہوئے ایرانی مسلم ہیں پارسی ہیں ہم لوگ پارسی ہے تو آپ بھی وہ یہ بھی جو تھے وہ عرب سے آئے لیکن ٹوٹلی انڈین انڈکپورا اور انڈجن رہا ہے پھر ٹریننگ، ٹریننگ کے لیے وہ انگلنڈ بھی گئے تھے راڈا میں انہوں نے کیا وہ سب کر کے آئے پھر دن ہی ان کا سارا کرم شیط لی ہے ایران اسے پہلے بھی کافی تھے اس سے پہلے کافی تو نہیں تھے ایک دو تھے یہ وہ آئے بہت کی دیکھا ہے لیے بہت کی دیکھیں اس سے 60 سے 61 سے ہی جانتی میں نے کافی سنا الکازی کے بارے میں ن크�الکھر بھی بتاتے ہیں انڈر کے اندر کتنے سارے بڑے بڑے سارے ایکٹرز و سرین ہو کے اچھے سے آگئے اور انہی کی وجہ سے نیشنل سکول اور ڈراما کو جائے قدFilیاں ملا یا جانا گیا وہ انہی کی وجہاتے ہیں وہ انہی کی وجہاتے ہیں آئے قدام پر کیا ہے انسیدی؟ ایک طرح کیا ایک طرح کیا اس وقت پچیس لوگ بیس لوگ پچیس لوگ کا ایک بیچ ہوتا تھا وہ تو نہیں ایڈبیٹ کرتا ہمارے بھی بیس دس لڑکے دس لڑکیوں کا بیچ ہوتا وہ تو نہیں ہوتا ان کو چوز کرتا تھا پورے ہندوستان سے آڈیشن ہوتا تھا یہ سیم پیٹرن بھی وہی پیٹرن ہوتا تھا پھر جو چوز ہوتے ہوتے آتے جو فائنل ہوتے تھے پھر آپ کو وہاں ان کے ساتھ تمہیں لوگ ریجیکٹیڈ بھی بہت سارے ہوتے تھے ہوتے تھے ہوتے تھے ہمارے انسیڈیٹ میں بھی پورے انڈیا سے دس لڑکے دس لڑکی اور جو بن کے آتے تھے وہ ایسے چلتے تھے آپ کے انسیدی میں بھی انسیدی جانا محتوی تھا بہت بڑی بات تھی ہاں بہت بڑی بات تھی کیونکہ اتنا اچھے ٹیچر ان کے ساتھ کام کرنا یا ان کے انڈر ٹرین ہونا بہت بڑی بات تھی اور as you rightly said جب آپ select ہو کے آتے ہیں نا تو اتنے سارے لوگوں کے بیچ تو آپ کو لگتا ہے یا آپ کو بیار کچھ ہا ہے تو الکیائی صاحب کیا کرتے تھے تو سکھانے شروع کرتے تھے اور کچھ ان کے بھی seniors اور جو ریپرٹری میں اگنام established brilliant جو تھے actors ان کا play ان کا وہ آپ کو شروع شروع میں دکھا دیتے تھے دیکھو انڈگو کا کا ایک performance آپ کے لئے پوری بیچ کے لئے رکھتے تھے کہ this is a player you must watch and see how they perform and learn تو اتنا اچھا ہوتا تھا اتنا آپ 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 میں آجاتے ہیں my god ہم اپنے آپ کو تیر مار مگر یہ تو we have a long way to go touch them پھر آپ اپنا آپ لوگوں کو گھمنڈ توڑتے ہیں آپ باہرک کریک اور پھر شروع ہوتی تھی three years میں اس وقت آپ کو بتا ملکای صاحب اور اس وقت FTI اور NSD کا کچھ ایک وہ ہوا تھا clash ہوا تھا یا clash نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اچھا کیونکہ نسیر بھائی اور اومپوری آپ کے ساتھ نسیر اور اومپوری came when i was selected and they were from NSD ہمارے ہاں پر گریش کرنا ڈوا کرتے ہیں and he told کہ he is a great actor اور وہ ملا ہے وہ لڑکے وہ ٹرائے کہہ تھا کہ NSD سے سیدھا انسٹیٹوٹ جاؤ وہاں سے آؤ it was a running running اور پھر بعد میں وہ رہا بہت کچھ کم سالوں سے کچھ لوگ آئے ہاں جسپال بھی تھا ہاں وہ لوگ سارے تھے اور بعد میں کچھ whatever the reason بعد میں ہم لوگ جوائن کیے اس کے بعد یہ سکیم بنی گریش کرناٹ جی 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 تھے اس سے کہتی آئے کے ڈریکٹر الکائی سا کہ بھائی ٹھیک ہے تین سال کا آپ کا NSD کا کورس ہے چھ مہینے final year میں ان کو چھ مہینے وہاں بھیجے سپیشل کورس کی ساب سے بعد میں آئے ہاں کہ بھائی بھائی تو ہم لوگ چھ مہینے کے لیے FTI بھی آئے تھے ہاں بعد میں ہو کر ہے mainly to familiarize yourself with camera camera technique and all that basically so this is how I mean NSD and FTI collaborated with each other I think it happened with my time only ہم نے ان دونوں کو دیکھا تھا ہم لوگ impressed تھے بہت نصیت سے بھی اس کے پلائے سیکھ کر آئے ہیں اور پھر مجھے لگا اس کے بعد میں پھر نیکس بیچ میں بھی اور لوگ آئے پھر یہ پھر یہ پھر ایک بات بتا دوں آپ کو میں اب NSD کے بعد یہی ختم کرتے ہیں کہ پھر NSD کا مجھے مجھے یاد ہے کہ میں ایک سٹیشن پہ کھڑا ہوا تھا ٹرین ٹرین پکڑ رہا تھا اور اس زمانے میں NSD کے سٹوڈنٹس کو اتنا کام نہیں ملتا تھا تھیٹر تو کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں یہ ہوتی تھی جیسے اس زمانے میں شاہد ایکٹر کی یاد کو راجہ بندے لہا تھا ان کے ایک ٹیم کھڑی ہوئی تھی وہاں پر ہماری میں کوئی راجہ نہیں پکڑ رہا تھا تو میں تھوڑا سا اسٹیبلش ہو گئے ہوں اور ہم FTSF مجھے بولنا نہیں چھے پر میں بہت بھرسٹو بول لیتا ہوں میں نے ان لوگوں کے چہرے پر دیکھا یار ہم ترے اچھے ہوں ایکٹر ہیں اور یہ دیکھو ایک ایکسٹیٹیوٹ سے آیا ہے اس کے دس مل میں ملے پڑی ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑا ساں کے چہرے پر فرسٹریشن دیکھا کہ اتنے اچھے ایکٹر ہیں کیا پھنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کو ٹاپروڈ میں نہیں بھلایا جاتا پھر آئی ٹی وی انڈسٹری کرےگ ٹاپر ٹی وی انڈسٹری ٹاپر ٹاپر سٹیٹلی ٹاپر کو ٹھنے سے ۔ ٹاپر ٹھا ٹھا ٹاپنے سے ۔ ساتھ میں تیلیویشن..، فلیمز، یا آگے ایک کیا ساتھ میں تیلیویشن، فلیمز پر ساتھ میں تو اس کے پاس تیلیویشن؟ نیس اوہ چکے تو کلیواریں؟ کچھ لوگوںigo ستا ہے یا چھوڑا، تو ، ہم دیٹر ہی کر رہا ہے واقبا ایک ہے نہیں ہے.. یہ وہی ہے ان کو فلیمت کیا آگے جانے وزن ان اپنی اپنے تیلیویشن اپنے اپنی کو اپنے 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 تیلیویشن کافی لوگ گئے پھر چھے چھے مینے کا کورس کر گیا ایسے آتے تھے چلو آگے بڑھتے ہیں میرا نیکس سوال آپ سے ہے کہ امپورٹنس آف امپورٹنس آف امپورٹنس آف ایک فلم جس کا آپ نے ذکر بھی کر دیا تھا میں اس کو ایک کھانے کی چیز اس کی ساب سے کہوں گا کھچڑی آپ نے کہا تھا کہ میرے لئے بہت زندگی میں میں وہی سوال لانا چاہتا ہوں کہ what was the importance of کھچڑی سیریل in your career not a few more کھچڑی کھچڑی has been my landmark role اس کو popularity میرے role کو سیریل کو فلم کو بہت ملی and i consider it as my landmark role which is کیا کر رہے تو اس میں کونسا رول تھا it was a lighter سیریل تھی comedy سیریل تھی which کے director بڑے بڑا production house تھا when they started it was a small production house Heads of Productions جو اس کا نام ہے Heads of Productions جو اس پارٹنارز آتیش کپڑیا and J.D. Majitia Okay آتیش is the writer the creative guy and the director and and on which channel it came on Star Plus Star Plus میں okay وہ hit ہو گیا بہت بڑے بہت hit ہو گیا so that's how it started اور تو میں dysfunctional family کی کہانی تھی مجھے Dysfunctional family so ہاں تو اس میں بہت lighter moments اور normal comedy سے تھوڑا سا الگ سا تھا and I played of course the head of the family not buffoonery kind of no buffoonery very subtle and you had to play our brief was believe in whatever you are doing in the situation اس سے جو ہیومر آ جاتا ہے believe in that this is the type of person آپ ہیں اسی سے character نکلتا سارے اتنے distinct characters آتیش نے بنائے لکھنے میں and it worked it worked and that became so popular تو آج بھی میں جام سن یاد ہے کونسے سن میں ہاں یہ آیا تھا دوہزار تین میں دنمیس تو کافی پہلے ہو گیا سترہ سال پہلے اس کے بعد اس کے سیدھر آپ کو فائدہ ملا بہت فائدہ ہوا مجھے کام بھی زیادہ ملا اور آج تک مجھے میرا سب سے کوئی میں کہیں بھی جاؤں ملوں تو کھچڑی کھچڑی کی مانچن 101% ہو گئی and they just love my character تو آپ بیربل سے پھر آپ کھچڑی کنگ بیربل ایک اچھا رولتا اور کھچڑی اور پھر آپ پوری فیمیلی اورینٹی آپ کو سیریلیں ملنی شروع ہو گئی اور ایک انٹریسٹنگ بات بتاؤ کھچڑی سے پہلے میں نے جو بھی رول کیے ٹیلی میں یا تھوڑی بات فلموں میں وہ سیریس رول سے چاہے کوئی بھی کامیڈی رول میں نہیں کیا تھا تمہارا فیس بھی سیریس ہے سیریس فادر لگتے جو بیربل کا بھی کیا یا بات میں کیا تو سارا سیریس رول سے تو انہوں نے مجھے ایک دن بولایا مجھے چاہیے کہ آپ کو سکرپٹ سرانی ہے لاتش اور جیڈی نے مجھے کہا اور ہم لوگ ملے پھر کیا نام کیا تھا بابو جی کر کے کر بابو جی نام تو تیالی سیدہ سپارک او نام بابو جی بابو جی تو یہ رول اور جس طریقے سے اس نے ناریشن دیا پہلے اپیسوڈ کا یہ ایسا رول ایسا تو کبھی مجھے ملا نہیں اور آگے پتا نہیں ملے گا یا نہیں I would love to do it and they were insisted کہ آپ ہی یہ رول کرو تو ہو سکتا ہے چینل والوں نے بھی کہا ہوگا ان کو کہ یہ تو سیریس رول کرتے ہیں کہ کہا سے پکڑ رہے ہو کہ یوں نے اور بھی کہا ہوگا but they were very sure کہ یہی کر رہے تو ایسے مجھے کھچڑی کا رول ملا کہ اس سے پہلے کامیڈی کی نہیں تھی and it clicked اور اس کے بعد مجھے ایتن ہل کامیڈی دیلائیٹر رول ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو ایک رول آپ کی زندگی کا آپ کی کریئر کا آپ کا کریئر بدل دیتا جیسے میری زندگی میں دو بار ہوا بھی شم پتامان نے میرا پورا کریئر چینج کر دیا شکتیمان نے مجھے اس کو اور بھی روکیٹ بگا دیا رول ہوتا ہے رائٹر ہوتا ہے ڈریکٹر ہوتا ہے ان کو ہر اکٹر کی زندگی میں ایسا 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 اہم چاہے ہم بولے گبھر زنگ فور امجاد کان یہ بات صحیح بول رہے ہیں کہ انہوں نے کومیڈی نہیں کی تھی لیکن جیسے انہوں نے کیا تو اندر کے سور بھی ملا آپ کو بھی ملا ملا آپ پیلی بھائی کومیڈی سور میری تا یا میں کر سکتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھ دی آپ سور کو آگے بڑھ دی بڑھ ایسا 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 رول آتا یا میکسیم دو کے جو کریئر بدل بس آپ کو سڈنی مطلب لوگ بلتے تو دس سال لگے ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں میری خونی تھی اور سوری سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں ایٹی میں اور ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں مہاوارد آئی تو میں پانچ فلمیں میری ریلیز ہوگئی بیچ میں وقت شہزادہ درد دل کیپٹن بیری وغیرہ فلاپ ہوگئی مہاوارد ریلیز ہوگئی سب پوچھے سر کہاں تھی آپ ابھی تک اس کے لئے ایک فلم ایک فرائی چاہیے ایک فرائی زندگی انسان کے کریکٹر کو کریئر کو بدل دیتا ایک فرائی ہٹ آپ بھی پہچان جاتے اور بھی آپ کو پہچان تک آگے بڑھتے سر آگے بڑھتے ہیں we had done a film together آئیے ہم ہر ہر گیس کو بلاتا ہونا تو کہیں نہ میرا پنگا ان سے ہوا ہوتا ہے مجھے معلوم بھی نہیں پڑھتا جیسے پچھلی فلم میں بات کر نکل گیا رائٹر آئیت دلی شکلا جی ان کی دبنگ سے لے دامینی انداز اپنا گھائل سب فلموں کے بیچ میں ایک فلم انہوں نے جب گھنٹی شروع کرنی شروع کی تو ہمت کا نام دکھلا ہمت میں سنی دیوئل اور اس کو ڈریکٹر کرنے والے مہا کی کی کمیرامین تھے تو مجھے بتا میں نے کہا یہ فلم میں نے کی ہے تو کہیں نہ میں جب کسی کو بلاتا ہو تو کئی نہ کئی تار جوڑا رہتا ہے ہمارا بکا میں چالیس سال سنی ہوں کئی نہ کئی ٹکر آتے ہیں کبھی آواز بہت دور تک جاتی ہے کبھی چھپ ہوگی چلی جاتی تو یہ بتائی ہے ہم نے ایک فلم کی تھی بال برم اچھا رہی جی میرے ڈریکٹر اب ہمارے بڑے ڈریکٹر زنجیر کے پرکاش مہراج ان کے لڑکے کو لانچ کیا رہا تھا پورو پورو راج کمار راج کمار کے لڑکے آہ 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 جو فرینڈ یا جو بھی فرینڈ بنتے تھے تیل می ایکسپیرینس باؤ تیل می سوال انہوں نے لیکھ دیا کہ تیل می آہ آہ گوڑ ایکٹر آہ 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 سوال لکھے دیا میں نکالنا چاہتا آپ کا پرکاش مہراج کیا آپ نے آہ فلم بنی آہ آہ فلم نہیں چلی وہ نہیں چلی نہیں چلی تو کیا آپ کو کچھ چید ہیں یاد ہے بہت ٹائم بیٹھ گیا بہت ٹائم بیٹھ گیا بہت جو بھی کان کیا مزہ آیا چپ چپ کیا پرکاش مہراج نے بھی کیا اور اچھی طرح سے کیا ٹھیک سے کیا نائس پرسن پرکاش مزہ آیا تھا اور راج کمار کے لڑکے کو جب لانچ میں اس کے ساتھ اگر میں کچھ آپ کو یاد نہیں آرہا تو میں ایڈ کر دوں کہ اس فلم کے ہارڈلی چار دن کے بعد میں راج کمار جی کی ڈیتھ ہوئی اور میں ان کے گھر میں شمی جی کے گھر پہ گیا اور شمی جی راجی اس ڈیتھ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو ابھی چار دن پہلے میں نے ان کے لڑکے ساتھ شوٹنگ کی بلوں ان کا انگل یہ تھا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی ڈیتھ بھی اور فیونڈرل بھی ہو گیا ان کا انگل الگتا میں سمجھایا ان کو کہ راج جی اس لائیتا ہے کسی کو نہیں بلانی ری پرائے کسی کو نہیں جانی کوئی ہمیں نہیں دیکھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وائف کو کہ میرے تجھے تو تو سمجھے گی لڑکا نہیں سمجھتا اور یہ لڑکے کو شوٹنگ آف سعوداغر میں دونوں لڑکے اور لڑکی آئے تھے اور ہم لوگ بیٹھے تھے ان کے شوٹنگ میں جب دلپ صاحب بھی تھے وہ صبح آج جی کے فلم اور مجھے یاد ہے میرے سامنے راج جی نے ایک بات کہی جو موسلی نہیں کہتے موسلی آگ کو کہتے آگ کو جانی فلموں میں ہونا چاہیے ایسے لڑک مارتے ہیں زین و نمان کو مارتے ہیں میرے سامنے کو معلوم پڑھ گا کہ پتامہ ہے اور انہوں نے کہا پتامہ کا کون نہیں جانتا پورو کو بولا کرو کچھ کرو زندگی میں کرو دیکھو دیکھو ان کو دیکھو مکش جی کو دیکھو کیا ہے زندگی میں کچھ ہوا سٹیکھ ایک اور اس سن کیونکہ لیکن بالبرمشاری کے بعد مجھے لگتا ہے ایک دو فلمیں کی بعد میں ہاں کچھ نہیں بنانا نہیں پانا ہر آدمی کا کریئر کا ڈیسٹینی ہوتی ہے ہوتی ہوتی آنک جی آپ کے اتنے سالوں کے کریئر اتنے سو فلموں سے زیادہ فلمیں کی ہیں میں آہ آگے بڑھتا ہوں اور آپ سے یہ پچھ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا کام کیا اس میں آپ کو کبھی کہاں پر کوئی کونسا آپ کا فیوریٹ ڈیریکٹر رہا یا کونسی آپ کی فیوریٹ مووی رہی یا سیریل رہی سیریل آپ نے کہا کچھڑی رہی سیریل تو کچھڑی ہی رہی that's my most فیوریٹ سیریل فلموں میں میں ایک آتھ فلم تو نہیں نام دے پاؤں گا it's difficult دو چار اچھی فلم ہیں کی مطلب ہے میرے رولز اچھے تھے جائے ہمارا دل جیسے گاندھی بھی آپ کو کچھا اچیومنٹ that's a good that's an achievement گاندھی ہمارا دل آپ کے پاس ہے یادیں میں نے کی پھر بدھائی اور بدھائی کی سورج کا ساتھوہ گھوڑا یہ چار پانچ ساتھ فلم ہیں مجھے 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 آتا ہوا وہ نام لینا مشکل ہے آپ کے مرے آپ نو بول کر کے اس کو کر سکتے ہیں but but میں نے جو کچھڑی کے ڈیریکٹر آتش کا پڑیا اس کو آپ فیرٹ بولیں گے اس سے بہت I'm very happy working with him میں نے ان کے ساتھ اور بھی کام کیا ہے ریپو بن جاتا ہے ایک ریپو بن جاتا ہے so I just love working with him پہلے بھی کیا آگے بھی کروں گا ابھی اور بھی کیا کچھڑی کے بعد دیکھو آننگ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ڈیریکٹر ایکٹر اور ریٹر کا راپو بنے تو کریکٹر نکلتا ہے اور آتش میں ایک خاص بات ہے کو لکھتا بھی ہے اور درینگ بھی کرتا ہے تو ایک بہت مزہ ہے کہ میں پورا آتش کا پڑیا آتش کا پڑیا آپ کے بارے میں میں ایک off the questionnaire پوچھوں گا You're Anang Desai Yes You look like Parsi But you say you are Gujarati I'm a Gujarati So you're not Parsi I'm not Parsi آپ کی typical تھوڑی Parsi Pan کا look ہے My father was very tall Very fair looking Fair looking You're a fair looking person And my mother was also fair With me high Fair looking So I might have some jeans in my way I'll come My brother My brother My brother My brother I have three sisters Three sisters My little I'm the eldest You're the only son Yes What about it? He's also his own He's his own He's one He's one He's one He's one But he's one He's one He's one He's one And my parents didn't get special treatment I didn't get My and my daughters They're equally Yes Brought up Equally The opportunities I got The opportunities They got They got their work They got dancing نہیں بھی نہیں کرتے ہیں دانسنگ سیکھی ابھی نہیں کرتے ہیں بھی شروع شروع میں نہیں کرتے ہیں اچھا ٹریننگ لی انہوں نے دو اپ ڈیو کتھک ڈانسنگ بھارت ناتیم پرفارمنسز بھی کیے ان کے وہ پروفیشنل ٹروپ کے ساتھ بھی رہے دو بہنے کتھک میں برجو مہارج جی کے ساتھ بھی سیکھی اور ان کے ٹروپ میں بھی تھی تو کیے اب کلا جو ہے آپ لوگوں سے شروع ہی یا فادر مدر سے شروع ہی نہیں مدر سے اوٹ سے مائی فادر وز اڈاکٹر مائی فادر وز اڈاکٹر کارڈیلوجیسٹ میرے دادا جی بھی ڈاکٹر تے میرے پڑ دادا بھی ڈاکٹر تے پورے مینکل فیکلٹی سے تو پورے ایک گھر میں تو دوائیاں پڑی رہتی ہوں ایک پروفیشن جو جنریشن سے چلا رہا اس کو میں نے بلکل توڑا پھر تو آپ تو چلے گے اکتنگ کی طرف بلکل بلکل مانتے تھے کہ آپ جو کریں اپنے اندر سے اور پھر کرو تو اچھے محنت کر کے اس میں پرو کرو بلکل 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 اتنا مزا تھا میں پارٹیسپٹ کرتا گیا ایسے ہی کالج میں بھی ہوا تو کالج میں نے کمپلیٹ کی گیجوئٹ ہونے جا رہا تھا تب مجھے لگا کہ مجھے تو یہی کرنا ہے باقی مجھے کچھ مزا نہیں آ رہا تب جگہ کر لائی اور آپ پھر این ایس جی پکڑا بھی تو تب میں نے بتایا کہ مجھے تو یہی کرنا ہے سر آپ نے بی اے کے بعد کیا ہوگا کالج کے بات کرنا کالج کے بعد آپ این ایس جی گئے ہاں میں نے تو کالج کمپلیٹ کے بعد ایک اور ڈگری لے لی پھر گیا لاؤ کی ڈگری سر آپ میرے ساتھ کافی نزدیک ہیں میں نے بھی بی اے سی کیا بی اے سی میں مجھے جھٹکہ ملا کہ ایکٹر بننا چاہیے تو مہرکو نہیں بننا تھا مجھے سائنس میں انجنرنگ کرنی تھی دوسرے بھائی نے کہا تو کالج جان گنا تکو تھیٹر ملے گا تو میں نے لاؤ کالج گورنمنٹ لاؤ کالج تین سال اس لیے کیا کہ تین سال انٹر کالج ملا تو وہاں پر پھر میں آپ لگا کہ آپ کو جانا چاہیے آپ کے کالج کے بعد مجھ کو بھی لگا مجھے لاؤ کے بعد میں کس نے کہا ایکٹر بن جایا تمہارے تو بھائی فلم بنا رہے ہیں میں نے کہا نہیں میں فلم انسٹیٹوڈ گیا آپ بھی این ایس ڈی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے اپنا کالج کے بعد میں نے بتایا نا تب میرے پاپا نے مجھے ایڈوائز کیا کہ تم جانا کرو دیفنیٹلی کرو بٹ ایک ڈگری اور لے لو کچھ پڑو اور کیا کی کاما ہی نہیں ہوا یا بات نہیں بانی وہاں پر یا آپ کو من کھا کہ غلط ڈیسیشن لیا تو there is something to fall back on بہت ضروری میں تو لوگوں سے کہتا پڑو ہاں تو that's how i followed his advice بٹ میرا theater وہ چلتا ہی رہا دوسا اللہ میں زیادہ جان وہاں ہی تھا گوڈ 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 تو یہ بکیم نسد نسد جن کے بعد پھر تو آپ کو کریئر کی ایک لائن مل جاتی ہے اور یہ آرٹس کا میری ممی کی طرف سے ہے because she used to paint انہوں نے میزک میں شوق تھا ڈانسنگ سی کی that was the so that is our i think you all have آپ کے جینز میں آرٹ کا ہے very good ہماری بولی ووڈ جو ہے وہ ورلڈ آف کانٹروورسی مانی جاتی ہے آپ کے زندگی میں کبھی کسی کانٹروورسی نہ آپ کو ستایا بھگوان کرے نہ ستایا نہیں کرے میں اس کو بہت سکھی مانتا ہوں جس کی کبرٹ میں کوئی کوئی سکیلٹن نہیں ہوتے آپ بھی ہیں تو میں بھی اسی کو بلیو کرتا ہوں کہ اچھے کام کرو بھر اچھے کام کرو اپنا ایکٹنگ کرنے پتا جاؤ کام کرنے پتا جاؤ اور جاؤ کیا بات آم 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 نہیں اتنے کچھ کرنے کے بعد میں تھیےٹر نہیں میرا سوال یہ کہ اتنے کچھ ہندرڈ اففر کرنے کے بعد میں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کو ابھی تک آپ کا ڈرئیم رول نہیں ملا کچھ اور دیکھئے ایکٹر کی تو ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کریں اس سے زیادہ اچھا کرے زیادہ اچھا کریں تھوڑا اور وہی رول پھر سے ری ٹیک بھی ہو تو اور اچھا کریں گے یہ ایک خواہش اور ہونی بھی چاہیے ہونی چاہیے جیسے نہیں ہوئے آپ کنٹینٹڈ ہوگے تو تو وہ تو ہے میرے میں اندر ابھی بھی ہے کہ اور اچھا کرنا چاہوں ایسا پرٹیکلر کوئی ڈریم رول میرے دیماغ میں نہیں اچھے رولز کے لیے میں ہمیشہ تہیار رہتا ہوں رہنی چی میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک ایکٹر کو ہمیشہ ویٹ رہتی ایک اچھے رول کی اور کبھی کبھی ہم لاکھوں چارج کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا آدمی آتا ہے سر آشیرواد دیجئے رول اچھا ہونا تو ایکٹر کبھی کبھی بولتا ہے چل یہ رول اچھا ہے کر لیتا ہے اور وہ سٹیس فیکشن جو ایکٹر کا ملتا ایک دن جس دن آپ نے اچھا شاٹ دے دیا نا آپ کا پورا دن وائبرانٹ رہتا ہے کیا شاٹ تو آپ کے ساتھ تو وہ بات ہے کہ آپ بھی ویٹ تو کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ملے گا اور ملے گا ابھی تو بہت کچھ باقی ہے آم یہ ایک سوال جو اچھے اچھے رولز ملے وہ میں نے کبھی سوچے نہیں تھے کہ ایسے ملیں گے مل گئے میرے لینڈمارک رول ایسے ہی مل گیا which I am very happy about تو کچھ نہ کچھ ملے گا آگے your future projects کچھ دماغ میں ہیں آیا ابھی آپ کے ساتھ OTT نے پوری ہڑ بڑ بڑ بے ساتھ مزا دیئے ایک دو ایک دو projects کر رہا ہوں OTT کے لیے ایک میرا آگیا ہوت سٹار پہ ایک thriller تھا ایک آج چھوٹی سی وہ ٹیلی ٹیلی فلم کا ہو یا ایک فلم جو OTT پہ ہی آئے گے ایک آج OTT کے لیے میں اور کر رہا ہوں but I only go for content driven thing مجھے جو OTT پہ باقی چیزیں ہوتی ہیں foul language سر میں نے کہا ایک اپنی ویڈیو میں OTT بنام اشلیل platform اشلیل تا میں میں بالکل وشواس نہیں کرتا ہوں بیری گور نہ میں foul language میں کرتا ہوں بیری گور جہاں ایسی content ملتے ہیں لیکن اس اس طرح کے آج کل ایک دو تین ملے ہیں جو میں کرتا ہوں کم ہے لیکن ہے کچھ سنے آج کل OTT میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے اچھا کام بھی ہو رہا ہے اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور وہی لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور وہی لوگ یاد رکھتے ہیں جہاں content بہت اچھا ہے اچھلیلتا کے پیچھے یا یہ sex driven چیزوں یا foul language کے پیچھے اس کو ہی نہیں جاتا ہے اور یہ سبتے کہ آدمی کو مل جاتا ہے لیکن shot live رہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ بنام ہو جاتے ہیں آپ کو کہاں نہیں ہوں کہاں کانٹینٹو وہی چلتی ہے وہی چلتی ہے ایک good thing is a good thing is a good thing is good ابھی میری ایک آرگومنٹ ہوئی کسی چینل کیسے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں میں ان سب چیزوں میں زیادہ اولد جاتا ہوں کسی کے ساتھ کچھ جواب دے جاتا ہوں ابھی ایک چینل کو میں نے جواب دیا مجھے انہوں نے ایک پروجیک کے بارے میں جواب دیا سر ہم کو اچھی نہیں لیں کی سٹوری سر اور کیا ہے سر یہ ہے پردکٹیو ہے وہ ہے یہ ہے میں رات کو ایک بچے اچھانک میں نے پڑا میں اٹھ کے رات کو لیٹے لیٹے میں نے ٹائپ کی اور ایک میں نے ایمیل بھیجا مجھے اس نے ایک سوال بیچ میں لگا جو میں نے پوچھا بولا سر there is a difference between TV series and web series آپ مانتے ہیں میں نے پوچھا میں نے کہا there is no difference only the audience is same صرف format بدل گئے آپ کو بولا بولا کہ میں نے کہا good thing is a good thing is a good thing always content content is the good thing اور وہ TV کے لیے اور web کے لیے الگ آپ وہی OTT بنانے جا رہے ہیں تو آپ over the top جا رہے ہیں تو کیا آپ سوچ کے کیا اشلیل تا ڈالوکے تو وہ الگ ہو جائے تو do you believe there is a difference between web series and TV series content is the king content is content making میں اس میں تھوڑی آپ کے فرق آسکتا ہے ججٹ سے بنانے کے طریقے الگ اور دیکھنے کے طریقے الگ اور کچھ الگ سبجیکٹ آپ OTT پہ experiment کر سکتے ہیں how why because آپ کو ڈر نہیں کیا آپ کو TV کا وہ نہیں ہے اتنے کچھ specifications آپ آتے کبھی یہ ہے یہ ہے اتنے اپیسوڈ وہ نہیں ہے اس حساب سے آپ پورے کہانی کو پہلا سکتے ہیں different characterizations کر سکتے ہیں تو وہ وہ فرق ہے but that does not mean that you use foul language اور مطلب اگر آپ بولو کی web series اور tv serial میں یہ فرق ہے کہ tv serial میں web foul language نہیں use کر سکتے ہیں اور web میں فرسکتے ہیں تو میں مانجھا ہوں شلو یہ difference ہے بہت آپ بولو کی نہیں سبجیکٹ tv serial کے لیے یہ web series کے لیے fit نہیں مجھے سمجھ نہیں آئے سبجیکٹ تو کہیں بھی آسکتی ہے وہ سب کچھ کچھ دیکھنے والے تو وہ اوپر سے نہیں آئیں گے ہا modern ہے ٹھیک لیکن ٹی ٹی وی کے لیے لگ اور اس کے لیے لگ آپ بھی مانتے میری بات کنٹ از دی کنٹ از دی کنٹ کنٹ کافی اچھی چیز باتیں کیا آپ کے ساتھ ہم نے میں انت میں ایک ہی بات کہوں گا جو میں ہر اپنے گیسٹ کہتا ہوں کیونکہ یہ انڈسٹری میں شکٹیمان بند کے بہت میسیجز دے چکا ہوں شکٹیمان بچے وں کو دوبھ پینہ تک سکھا چکا ہے میں ہر ایکٹر کو کہتا ہوں اور ہر پروڈیوسر کو کہتا ہوں میں تو یہاں تک کہہ دیتے کہ ہر پانچویں فلم کے بات چھٹی فلم چھلڑرن فلم ہونی چاہی چھلڑرن کیونکہ چھلڑرن آج 97 شکٹیمان کے ٹائم سے آج دس گنا زیادہ مارک درشن چاہی میسیج ہر سیریل میں ہونا چاہی میں آپ سے ہر گیس کو پوچھتا ہوں سر کچھ میسیج دینا چاہیں آج کی آج کی بھاگ دی ہوئی جنریشن کو یوت کو یوت کو میسیج تو بلکل فوکس رہیے فوکس کے ساتھ کام کریے اور کمیٹمنٹ کے ساتھ جو بھی کام کرنا چاہیے ہارڈ ورک تو کرنا ہی پڑے گے there is no shortcut to any kind of success آپ ہارڈ ورک من سے اپنا کام کریے اور کریک طریقے سے کریں تو سکس تو ہے آپ کے ساتھ آئے آٹھ بجے کی شیفٹ میں دو بجے آتے ہمارے ٹی وی انڈسٹری میں بھی فلم میں بھی یہ تھا کہ ہم کبھی نہ کہیں ایسے ایکٹروں سے بھی جو discipline نہیں ہوا کر نام نہیں لوں گا بڑ لوگ جانتے ہیں نو بجے کی شیفٹ میں دو بجے آنے والے بھی آٹس تھے اور کوئی کوئی آٹس کام بھی کر چکا نام نہیں لوں گا لیکن آنے کے بعد میں تین گھنٹے سوتے تھے اور پھر آکے اٹھ کے آتے تھے پھر بولتے تھے میرے میرے کو یاد ہے میں نے ان کو کہتا سر سن جا رہا ہے مجھے کیمرہ میں نے کہ سر سن جا رہا ہے فلم سٹی میں شروع تو وہ اپنے تیاری ویدی کر رہے ہے کیمرہ ٹرولی آرہی ہے پھر ایک شوٹ نہیں ہوا تو میں نے سن کہاں جائے گا آج جائے گا کل پھر آ جائے گا یہ بھی مجھے کہیں کہیں پر تھوڑی سی شکایت آنکہ گریٹ ایکٹرز ہوتے تھے آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت سر بہت سر ایک ایک پروڈوسر کی زندگی بنا دیتا بہت اچھے ایکٹر نہیں بھی ہو بات بھی نہیں بلا جائے تو چلیے آنکہ جی بہت اچھی اچھی بات ہے آپ سے ہوئی آپ کے آپ کو میں بھی جانا آپ نے بھی مجھے جانا میرے یہ پروگرام بہت نیا شروع کیا ہے آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ موکیش کرنا ساٹھ فلم کرنے کے بعد میں بھیجو میڈیا میں نہیں گھومتا ہاں پارٹیوں میں نہیں جاتا ہاں تو میں بلاتے ہوں اور جو لوگ آ رہے ہیں اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں تو آپ آئے ہم کو بہت اس کے پہلے آمینک جی ہمارے یہاں پر ایک پرمپرا ہے کہ ہم آتیتھی کو کھالی ہاتھ نہیں جانے دیو میں آپ کو بھیش ونٹرنیشنل کی طرف سے چھوٹی سی بھینٹ دینا چاہتا ہوں شکتیمان کی گھڑی ہے شکتیمان آپ کو اور بھی ڈیسپلین ڈیوال سے دکھاتا رہے گا very very nice nice of you to come here my pleasure شکتیمان